اونٹ رے اونٹ تیری کونسی کل سیدھی والا معاملہ ہو گیا ہے سیاست کا بھی ایک اونٹ ہے جو کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا کبھی وہ کہتا ہے کہ میں اے پولیٹیکل ہوں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سیاست میں مداقلت نہیں کریں گے مگر پھر وہ اونٹ کروٹ لیتا اور اے پولیٹیکل بھی نہیں رہتا بلکہ مداقلت کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا اور پھر وہ اپنی اس بات میں بھی پورا نہیں اترتا وہ جب سے اپنے عہدے سے سبق دوش ہوا ہے تب سے ہی بار بار منظر پر ابرتا ہے اور کوئی نہ کوئی بیان دے کر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرا لیتا ہے آخری بار اس نے انتہائی متنازعہ کہانی باس جوے چودری سے کالم لکھوایا جس میں چودری نے حضب روایت اور حضب زائقہ مرچ مسالہ ایڈ کر کے اسے لکھ ڈالا مگر جب باجوا پر اس کالم کی بنیاد پر آرٹیکل 6 لگنے کی باتی ہونے لگیں تو پھر اس کالم کے بارے میں منصور علی خان کو وضاحت دینے کے لیے بیش دیا سابق جنور باجوا نے صحافیوں سے ملاقات میں شکوا کیا کہ عمران خان اور آزم سواتی ہر روز مجھے چوک چراہوں میں ایک جھوٹے بیانیے پر زلیل کرتے پھر رہے ہیں ایک بندہ جس نے خود سے زلالت کا توک اپنے گلے میں ڈالیا ہو اسے کوئی دوسرا کیا زلیل کرے گا کبھی ایک بیان دیتا ہے تو پھر دوسرے ہی لمحے خود دی اس کو رد کر دیتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا پہلے سابق آدمی چیف جنور کمر جعوید باجوا کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو کہا آپ اسمبلی میں مجود رہیں اسطیفے مد دیں پھر کہتے کہ عمران خان مزید رہتا تو ملک باقی نہ رہتا باجوا کے کس بیان کا یقین کیا جائے کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا بیان ایک کڑنے سرکار باقی کہتے جو مرجی رہیں جعوید چودری کے کالم پر مشہور صحافی احمد نورانی کہتے ہیں کہ جعوید چودری کو اب سوچنا چاہیے وہ بہت سینئر ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے ہر بڑے سے بڑے چور کے ساتھ بیٹھ کے اس چور کا دفاع کرنا چھوڑ دیں چاہے وہ ملک ریاض ہو چاہے وہ جنور کمر جعوید باجوا ہو جعوید چودری جیسے لفافوں کے عادی تو ایسے کاموں کی تلاش میں رہتے ہیں ان سے انکار نہیں کر سکتے جعوید چودری کے اساسے بھی چیک کرنے چاہیے دروشری پڑھ کر بڑے بڑے مافیاز کے سرگنوں کے گنگاتے ہیں لگتا ہے ان کے بھی محل ہوں گے جیدہ چنگڑ اپنی اصلیت پر آ گیا ہے پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر آج ان چوڑ ڈاکووں لٹیروں کی شکل میں نوازشیف اور زدداری کی باقیات کو ماف کر دیا گیا تو تاریخ ہمیں کبھی ماف نہیں کرے گی ان ناسوروں کو ہر قیمت پر نشان عبرت بنانا ہوگا سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ شبازگل نے عمران خان کو ایک بر باجوا کو سیڑ سے اتارنے کا مشورہ دیا تھا اس کی آڈیو ریکارڈنگ باجوا نے سن لی جس کے بعد اب تک شبازگل کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار سابق جنول باجوا کو ٹھرائے جا رہا ہے ہی نے باجوا کی ہے تو اسے پوری قوم کے لیے عبرت کا نشان بنانے کی تیاری کی جاری ہے بہت زیادہ بدقسمتی کی بات ہے عمران خان نے کہا ہے کہ سابقا ارمی چیف جنول کمر جعوید باجوا نے رجیم چینج کا خود اعتراف کیا ہے ان کے خلاف فوج کے اندر انکوائری ہونی چاہیے پی ڈیم اور اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ کھڑے ہیں رجیم چینج کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عمام میں فاصلے بڑے ہیں انہوں نے جو بھی کیا اس کا گواہ سارا پاکستان ہے اگر پاکستان کو رجیم چینج کا فائدہ ہوتا تو آج پاکستانی خوش ہوتے یہاں تو درحقیقت پورے پاکستان کو absolutely not کے بدلے میں مزہ چکھایا جا رہا ہے انہیں مہنگائی کی دلدل میں دنسایا جا رہا ہے کہ کہیں عمام غیرت کا مظہرہ نہ کر دے سر اٹھا کر امریکہ کو جواب نہ دے سکے آئیم ایپ کے ساتھ کیا جانے والا نیا مہائدہ پاکستانیوں کے خلاف باجوہ کے آقا امریکہ کی جانب سے چارڈ شیٹ ہے جتنا زیادہ پاکستان روٹی کے چکر میں پڑھا رہے گا اتنا ہی ملک بیچنے میں حکمرانوں کو آسانی ہوگی کمر جاوید باجوہ نے اقرار کر لیا ہے کہ اس نے سازش کا آئین توڑا اسی لیے کہتے ہیں سیانہ کواہی گند کھاتا ہے اپنے پالتو صحافی کے ذریعے اپنی صفائیاں دیتے تے کمر جاوید باجوہ نے غداری کا اطراف کر لیا ہے یہ جتنا بولے گا اتنا ہی راز کھلے گا یہی معاملہ حاجی کا ہے حاجی کو عزت نہیں راز آئی باجوے کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ جتنی اپنے بارے میں صفائیاں دے رہا ہے اتنی ہی یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ رجیم چینج میں اس کا ہی ہاتھ ہے اس کہانی کو کتنی بات دوھرائیں کہ رجیم چینج کے بعد پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی وہ ایسا کوئی دشمنی اپنے دشمن ملک کے ساتھ کرتا ہے روٹی کے نوالے چھینے سے لے کر لوگوں کے روزگار چھینے تک اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا اس پر فوجداری مقدمہ بنانا چاہیے اس نے ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے قانون توڑا ہے شرم مگر تم کو نہیں آتی خود کو سپاہ سالار کہتے ہو اس کو آئین کا کوئی ڈڑ نہیں ہے اسے پتا ہے آئین کی کوئی حصیت نہیں اس لیے سزا تو ملنی نہیں امنار ریاض خان کہتے ہیں کہ جاوید چودری کا کالم جنور کمر جاوید باجوا کا اطراف جرم ہے انٹرویو میں کہی گئی باتیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بار بار سامنے آنے والی ایک چار شیٹ ہے اس انٹرویو میں وہ شخص خود سامنے آ گیا ہے جس کے بارے میں عرشت شیف پوچھتا تھا کہ وہ کون تھا قانون کے مطابق آرٹیکل سکس لگتا ہے باجوا پر اور کوٹ مارشل ہونا چاہیے اور اگر باجوا سے منصوب جاوید چودری نے جھوٹ بولا ہے تو اس کو بھی گرفتار کر کے چھترول کی جائے شوکر تری نے جنور ریٹائر کمر جاوید باجوا سے گفتگو پر مبنی کالم پر ردعمل دیتے ہوئے کہا یقین نہیں کہ جنور ریٹائر باجوا نے ان خیالات کا اظہار کیا ہوگا 31 مارچ 2022 کو میں نے ریکرڈک ڈیل فائنل کی تو جنور صاحب نے مجھے ہیرو قرار دیا تھا کالم نگار جاوید چودری کے مطابق کالم میں کہی ہوئی باتوں کو رد کر دیا ہے باجوا اپنی ایک التی چھپانے کے لیے دس طرح کے مزید جھوٹ بول رہا ہے کسی ریٹائر فوجی کو دو سال تک سیاسی سارگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے مگر باجوا صاحب کے آئے روز دیے جانے والے بیانات پر سارے لوگ حیران ہیں کہ اس شخص پر کبھی کوئی قانون کیوں لاغنی ہوتا جب چاہتا ہے انٹرویو دیتا ہے جب چاہے اپنے حق میں کالم لکھواتا ہے کالم لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا اور میں نے یہ نہیں کہا تھا جاوید چودری کے مطابق ملک کے سابق آرمی چیف کمر جاوید باجوا تحریک انصاف کو پاکستان کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں اور سابق آرمی چیف اس بات سے کھڑے پاؤں ہی مکرگے ہیں اسے کہتے ہیں پروں پر پانی نہ پڑھنے دینا انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ گمنامی کی زندگی میں جا رہے ہیں تو پھر روز روز شہرت کے آسمان کی طرف چھلانگے لگانے کا کیا مقصد ہے سابق جنور کمر جاوید باجوا کو چاہیے کہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ بنا لیں کبھی جاوید چودری کے ذریعے اور کبھی منصور علی خان کے ذریعے اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں جو کہنا ہے اپنے اکاؤنٹ سے کہیں تاکہ بعد میں تردید کرتے ہوئے سوچنا پڑے کیسے انڈیا روز سے نہ صرف سستہ تیل لے رہا ہے بلکہ اس کو آگے دوسرے ملکوں کو بھی فروخت کر رہا ہے اور دوسری طرف ہماری غریب امام کی بدقسمتی ہے کہ کپتان اگر اپنی امام کے لیے تیل لینے گیا تو اس کی حکومتی ختم کر دی گئی امام کے حقوق غزب اور پاکستان کی دولت لوٹنے والے منافقوں بددیانت سیاستدان باولے کتوں کی طرح جلسے اور جلوسوں میں بونک رہے ہیں پاکستانی میڈیا ان کا دلال بن گیا ہے مہنگائی کے باعث امام کی زندگی عذاب بن گئی ہے وقت آ گیا ہے کہ امام ان چوروں سے لوٹ مار کا سارا مال چھین لے کہ یہ امام کا حق ہے سابق جنور کمر جعوید باجبہ کے اس الزام سے کہ پی ٹی اے والے ملک کے لیے خطرناک تھے عمران خان مزید وزیراعظم رہتے تو ملک نہ رہتا سے لگتا ہے کہ پاکستان میں آرمی چیپ کے پاس الیکشن سے لے کر عدالتوں کے فیصلے اور حکومتیں مقرر کرنے تک کا اکتیار ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غلط نتیجے پر پہنچے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ان کو اکتیار کس نے دیا اس نتیجے پر پہنچنے کا یہ فیصلہ پاکستان کے آئین کے مطابق صرف پاکستان کی امام کا ہے اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ باجبہ اور اس جیسے بشرم لوگوں پر آرٹیکل 6 کی کاروائی کون کرے گا اور یہ کاروائی کب ہوگی ملک اور امام اب ان جیسے غدار لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتی یہ اکتیار تو آئینے بھی نہیں دیا ان کو لیکن امریکہ انہیں اہمیت دیتے ہوئے جمہوریت کا بوس بنا دیا ہے اب یہ لوگ اپنے آپ کو آئین سے بالاتر سمجھ کروزانہ کی بنیاد پر پاکستانی امام کو مہنگائی کی دلدل میں دکھیل رہے ہیں تو یہ ثابت ہو گیا کہ سائفر باجبہ کے نام تھا اور باجبہ نے امریکہ کے کہنے پر چوروں کے ساتھ مل کر امران خان کی حکومت گرائی پی ڈیم کے تمام اراکین کو ان کے جاہل اور غدار حکمرانوں سمیت سزا ملنی چاہیے اور مقدمے قائم ہونے چاہیے چھے فیصد معاشی گروت پیدا کرنے والے اور امام کو مفتصیحت کار دینے والے خطرناک اور عالمی سطح پر کرپٹ لوگ ملک کے لیے اچھے ہیں کیا یہی باجبہ ڈاکٹرائن کے ہلائی جاتی ہے اس سب کا یہی مطلب صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ باجبہ کا پاکستان کی سیاست میں بہت اہم کٹڈار ادا کیا ہے اور پھر آگے سے جوڑ پہ جوڑ بولتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں باجبہ کے اس بیان کے بعد عوام اس نتیجے پر پہنچے کہ اکتیار ہتھیار اور حوصے اقتدار کی نفسیات ہمیشہ اپنی خواہشوں کی بازگشت سنتی ہے سکندر مرزے سے باجبہ تک یہی سوچ کار فرما ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان آزاد کاب ہوا تھا سوال یہ ہے پاکستان کے چیف جب ریٹائر ہوئے تو پاکستان کیوں چھوڑ گئے کیا پاکستان کا آئین سابق جنول باجبہ کو ملکی سیاست میں مداخلت کی اجازت دیتا ہے جب اے چودہ شبانشف کی دس سالہ بے وکوفی پاگلپن اور شیخ چلی والے منصوبوں کو شیباز پرفارمنس کا نام دیتا ہے ایسے شخص کی بات کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ملک کا جنول کیسی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ملک کے لئے کون صحیح اور کون غلط ہے مطلب میرے پوچھنے کا یہ ہے کہ عمام نے اپنے ووڈ سے ایک وزیراعظم چنا وہ کوئی بھی ہو اسے ہٹانے کا فیصلہ باعث میں گریڈ کی افسر نے کر لیا مطلب کس قانونوں آئین کے تحت کوئی ہامیں بھی سمجھا دیو باجبہ صاحب آپ کو یہ اکتیار کس نے دیا ہے کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے یہ فیصلہ سادر کر دیں کہ عمران خان کی حکومت ملک کے لئے خطرناک تھی اس کا مطلب ہے آپ مان رہے ہیں کہ آپ نے آئین کو توڑ کر ایک منتقی وزیراعظم کی حکومت ختم کی ہے یہ سب کرنے کے بعد ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے عمران خان اور عظم سواتی چوکو چوراہوں پر زلیل کر رہے ہیں یہ سوال خود باجبہ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ نے کون سے اچھے کٹوٹ کیے تھے جو آپ کا نام نہ لیا جاتا خان نے تو قوم کے ساتھ سچ بولا ہے تھینکس پار واشنگ اللہ حافظ